اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آئی بیکس کمپنی کے بارے میں آئی بیکس کمپنی ایک کال سینٹر کمپنی ہے اور یہ پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود ہے آئی بیکس کمپنی جو ہے وہ تقریباً ایک طرح کا کال سینٹر ہے یہاں پر کال سینٹر کا کام زیادہ ہوتا ہے دو طرح کی کیمپینز ہیں انٹرنیشنل کیمپینز بھی ہیں اور ڈومیسٹک کیمپینز بھی ہیں انٹرنیشنل کیمپینز کے لیے آپ کو انگلیش آنا ضروری ہے اور جو آپ کی نیشنل کیمپینز ہیں ان کے اندر آپ کی اردو ہوتی ہے اردو اگر آپ کو اچھے سے آتی ہے تو آپ نیشنل کیمپینز یا جو آپ کی ڈومیسٹک کیمپینز ہیں اس میں آپ لوگ آسکتے ہیں جو کہ یو فون یا فوڈ پڑھنا وغیرہ کی ان کے پاس جو ہیں وہ کیمپینز ہوتی ہیں اچھا جو آپ کی انٹرنیشنل کیمپینز ہوتی ہیں اس میں آپ کو انگلیش آنا ضروری ہے تو یہ دو طرح کی کیمپینز ہیں آپ کی آگے بات کر لیتے ہیں انٹرویوز کی تو انٹرویوز کی تو انٹرویوز اس میں سب سے پہلے تو آپ نے واک ان انٹرویو دینا ہوتا ہے آپ کمپنی میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر آپ کا ایک بیسک انیشل انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح کی کیمپین میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ دمیسٹر کیمپین میں جانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کیمپین میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل کیمپنز میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا انگلیش میں انٹرویو ہوتا ہے کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل کیمپنز میں زیادہ انگلیش میں ہی بات کرنی ہوتی ہے بعض اگر آپ کو عربیق آتی تو عربیق میں بھی UE کے لیے جو ہے وہ ہائرنگ کرتے ہیں اب آپ کا جو ہے وہ انگلیش میں انٹرویو ہوگا بیسیک سا انٹرویو ہوگا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ شورٹ لسٹ کریں گے آپ کو کہہ دیں گے کہ ہم آپ کو کال کر کے بتائیں گے اگر آپ کو رکھنا ہوگا آپ کی سی وی اور آپ کی انفرمیشن وغیرہ وہ رکھ لیں گے اب اس کے اندر فریشرز کو بھی وہ لیتے ہیں اور اگر آپ کا تین سے چھ مہینے کا تجربہ ہے سال کا تجربہ ہے تو اس میں بھی آپ کو وہ ہائرنگ کرتے ہیں تو اب آپ کو جو ہے وہ ویدن ٹو ویکس کال آ جاتی ہے اگر انہوں نے آپ کو رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا سیکنڈ انٹرویو ہوتا ہے جو آپ کا کسی نہ کسی کیمپین ہیڈ کے ساتھ ہوتا ہے کیمپین ہیڈ کے ساتھ جب آپ کا ایک انٹرویو ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر آپ کو بھیج دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک سے دو ویک میں کال آئے گی اور یہاں پر اگر آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو تیسرے انٹرویو جو کہ آپ کا ایک فائنل انٹرویو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ہائرنگ ہو جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں سیلری کی اگر ہم انٹرنیشنل کیمپین میں دیکھیں تو 50, 40, 50, 50 سے اباو بھی آپ کی سیلری ہو سکتی ہے اور کئی لڑکے جو ہے وہ 1 لیک تک بھی نکال لیتے ہیں اور اگر ہم نیشنل کیمپین کی بات کریں تو اس میں 25 to 30,000 تک آپ کی سیلری آپ کے ایکسپیرینس آپ کے ایکسپوجر کے حساب سے آپ کی ایک سیلری ہو سکتی ہے یہ آپ کو سیلری وہاں پر آپ کو 25 to 30 رویسٹک کیمپین میں اور جو ہے 40, 50, 60 تک جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل کیمپین میں آپ کی جو اورینٹیشن ہے آپ کی جو بولنے کا طریقہ ہے اس کے حساب سے آپ کو یہ سیلری مل جاتی ہے آئی بیکس میں جو جوبز ہیں وہ ہمیشہ ہی almost available رہتی ہیں ہمیشہ جوبز ہوتی ہیں آپ وہاں جا کے walk-in interview دے سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو لاہور میں کیونکہ میں لاہور میں ہوں تو لاہور کا جو آئی بیکس کا office ہے یہ ٹھوکر نیاز بیگ رائیوین روڈ کے قریب پڑتا آپ کو تو آپ ضرور apply کریں یہاں پہ ایک اچھا بہتر future ہو سکتا ہے آپ apply کر کے دیکھیں اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے یا اگر آپ call center میں interested ہیں تو آئی بیکس ایک اچھا idea ہو سکتا ہے thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ